مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھاں پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھاں اوم شانتی آج کی تارک ہے تین بارہ دوہزار بائیس کی سکار مرلی بابا کے ماں واقع ہے میٹھے بچے اب کلیو کی رات پوری ہو رہی ہے نابیوگ بنانے باپ آیا ہے اس لیے تم جاگو باپ کی یاد سے اپنے بکرم بیناش کرو پریشن جن بچوں کی بدھی ستوں پردان بنتی جاتی ہے ان کی نشانی کیا ہوگی اتر انہیں دوسروں کو آپ سمان بنانے کے خائلات آتے رہیں گے بہ اپنا اور دوسروں کا کلیان کرنے کی یکتیاں رچتے رہیں گے دن رات سربیس میں لگے رہیں گے پریشن تم بچوں کو بڑے تے بڑی کون سی کارووار ملی ہوئی ہے اتر ساری دنیا کو باپ کا پریشن دینے کی کارووار بہت بڑی ہے کوئی بھی آتما باپ کے پریشن بینا رہ نہ جائے رات دن چنتن چلتا رہے کی کیسے کس کو سمجھائیں شنک دھمنی کریں گیت جاگ سجنیاں جاگ اوم شانتی یا کس نے جگایا سجنی کہنے والا کون ہیں بچے جو سمجھتے ہیں بہت کا باپ ایک ہی ہے جس کا اصلی نام شیو ہے باقی جو انیک نام رکھے ہیں وہ سب ہیں بھکتی مارک کے رائٹ نام ایک ہی شیو ہے جینتی بھی مناتے ہیں وہ ہو گئی پرماتم جینتی گاتے بھی ہیں نراکار شیو جینتی آتما کو جب شریر ملتا ہے تب اس شریر کا نام پڑتا ہے اور شیو تو آتما کا ہی نام ہے اس کو کہا جاتا ہے سپریم سول سول کا نام کیا ہے نام گایا ہوا ہے شیو گایا بھی جاتا ہے شیو جینتی آتما کی جینتی نہیں کہیں گے گیتہ کا بھگوان تو شیو نراکار ہے شری کرشن شریر کا نام ہے دے داری ہے نا یہ تو شی بابا ہی آ کر سجنیوں کو جگاتے ہیں اور اپنی پہچان بھی دیتے ہیں کہ میں آیا ہوں نئی دنیا بنانے اب ماں میکم یاد کرو مایا پر جیت پانی ہے بابا کو کہتے بھی ہیں پتیت پاون دیب تائیں جو پاون تھے ابھی پتیت بنے ہیں اس لیے سبھی پکارتے ہیں کہ پتیت پاون آؤ آ کر ہمیں لیبریٹ کرو کس سے مایا رابن سے اتھوا شیطان سے منوشیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابھی چلنا ہے ناویوگ ستیوگ اب آیا کی آیا گیت میں بھی کہتے ہیں ناویوگ وہ ہے پویتر دنیا باب آتے ہی ہیں پتیت سے پاون بنانے کے لیے نئی دنیا کو نیا یوگ اتھوا ستیوگ کہا جاتا ہے یہ ہے یہ ہے ہوا ہے ہم بھی گھور اندھیارے میں سوئے پڑے تھے اب بابا آیا ہے رات کو دن بنانے بابا کہتے ہیں میں تمہارے لیے دن ارثہات ناویوگ بنانے آیا ہوں اب مجھے یاد کرو تو تمہارے بکرم بناش ہوں گے کیونکہ اس سمیں سب پتیت ہیں سب کہتے ہیں ہم کو اس رابن سے لیبریٹ کرو یہ کوئی سمجھتے نہیں ہیں کہ شیطان کا رج ہے کب سے شروع ہوتا ہے باب آ کر رابن کے چمبے سے چھڑاتے ہیں کیسے یہ تو باب ہی جب آئے تب آ کر سنائے تب پھر انوہب سے ہم کس کو سمجھا سکے سب کو نیچے اترتے اترتے پتیت بننا ہی ہے مجھ پتیت پاون کو آنا ہی ہے سنگم پر دنیا کے منوشے تو گھور اندھیارے میں ہیں سمجھتے ہیں کالیوک کی آئی لاکو ورش پڑی ہے کیونکہ شاستروں میں الٹا لکھ دیا ہے اب دیوی یوگ کی ستھاپنا ہونی ہے دو جگ کو بھائشت بنانے والا باپ ہی ہے باپ کوئی دو جگ تھوڑی ہی رچیں گی بچوں کو اب یہ پکا نشجہ ہے بابا ہم پڑھاتے ہیں بہت سمجھ سے پڑھاتے رہتے ہیں اب تری مورتی شیب جینتی آنے والی ہے لکھنا ہے شیب جینتی سو گیتا جینتی شری کرشن جینتی جب مناتے ہیں تب گیتا جینتی نہیں مناتے ہیں شری کرشن تو چھوٹا بچہ ہے جب بہ بڑا ہو تب گیتا سنائے تری مورتی شیب جینتی مانا ہی گیتا جینتی یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں وہ لوگ گیتا جینتی کو الگ کر دیتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں شری کرشن تو چھوٹا بچہ ہے بہت جنمتے ہی گیتا کیسے سنائے گا تم بچوں کو ہی با بیٹھ راج یوگ سکھلا رہے ہیں یہ بھی گیا ہوا ہے سیکنڈ میں جیون مکتی بہریشتر کے سکول میں بیٹھا تو بہریشتری پڑھنے لگ پڑتے اس میں ایم ابجیکٹ ہے میں بہریشتر بنوں گا باقی اس میں اونچ پد پانا یہ پھر پڑھائی پر مدار ہے کوئی پھر اچھا پڑھتے ہیں تو اونچ پد پاتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو پد بھی کم سارا مدار ہے پڑھائی پر تم یہاں منوشی سے دیوتا بننے آئے ہو پرنتو دیوتاوں میں بھی نمبر وار مرتبے ہیں کوئی فرسٹ کلاس کوئی سیکنڈ کلاس کوئی تھرڈ کلاس یہ سب گبت باتیں ہیں کوئی کی بدھی میں آ نہیں سکتی کیسے ہم اپنا رج ستھاپن کر رہے ہیں مہا بھارت لڑائی بھی لگنے والی ہے پرنتو پانڈو سمپردائے تو لڑتے نہیں اسر اور کورو ہیں بابا سمیں پرتی سمیں ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں نیرہ کار پرم پتہ پرم آتما راج یوگ کیسے سکھ لائیں گے جرور شریر میں آئیں گے باب شریمت دے رہے ہیں بچے تم کو یاد کی یاد رہنا ہے مجھے یاد کرو یہ ہے یوگ اگنی جس سے بکرم پاون باب کو بلاتے بھی ہیں پھر گنگا میں آ کر سنان کرتے ہیں تم لکھ بھی سکتے ہو بڑے بڑے اکشروں میں کی پتیت پاون تو پرم پتہ پرم آتما کو کہا جاتا ہے گیان کا ساغر بھی وہی ہیں ساری دنیا کو پاون بناتے ہیں ساری دنیا کا question ہے سمیں ہے تو کچھ گڑبر ہوتی ہے ساتی اگ میں پھر سب ندیا اپنے ٹھکانے پر آ جائیں گی پرنتو ان سے پاون تو کوئی بنتے نہیں بہت کلیر کر کے سمجھانا ہے پرچے بھی بانٹنے ہیں وہی آدمی آدمی دیکھ کر دینا ہے مکھے دو تین پوائنٹ جرور سمجھانی ہے باسطم میں اس سمیں سب پتیت بکاری ہیں سب کی اترتی کلا ہے گرو نانک نے بھی کہا ہے بھارت کو شرشت چاری تو بن نا ہی ہے اس کو برشت چاری کہیں گے شرشت چاری صرف دیپ تائے ہیں اس سمیں اور کوئی بن نہ سکے کیونکہ مایہ کا رج ہے نا ہاں باقی بھکتی کا سکھ ملتا ہے یہاں رچنا بھی کوئی یوگ بل سے نہیں ہوتی ہے بکار سے پیدائیس ہوتی ہے پہلے تھوڑے ہوتے ہیں پھر بردی ہونے سے آپس میں لڑتے ہیں ہر ایک کو پہلے سکھ پھر دکھ دیکھ دیکھ نا ہے یہ منوشیوں کی بات ہے ستوگ میں منوشی سکھی ہیں تو جانور آدھی بھی سکھی رہتے ہیں تو باپ سمجھاتے ہیں ایسے ایسے لکھو تری موٹی شب جینتی سو شریمت بھگوت گیتا جینتی پھر سمجھانا بھی ہے جو سمجھتے ہیں انہوں کی دل ہوتی ہے کہ یہ باتیں دوسروں کو بھی سمجھائیں سمجھانے بگر بردی کیسے ہوگی ڈراما انسار جن کا جو پاٹ ہے سمجھنے اور سمجھانے کا بہ اپنا پاٹ بجاتے ہیں بھگتی کا پاٹ بھی دن پرتی دن جور ہوتا جاتا ہے گایا بھی ہوا ہے جب بھمبور کو آگ لگتی ہے تب آگ کھلتی ہے تم بچوں کو شنک دھونی کرنی ہے رات دن چنتن چلنا چاہیے کیس کے کس کو سمجھائیں ساری دنیا کو باپ کا پریچے دینا کتنی بڑی کارو وار ہے دنیا کتنی بڑی ہے بہت دھرم بہت خند ہیں ساتیوگ میں ایک ہی درم ہوتا ہے پھر بردی کو پاتے ہیں یہ بھی سمجھاتے ہو پرجا پتہ برمہ دوارہ ہی برامن پیدا ہوتے ہیں برامن برن بھی نہیں دکھاتے ہیں تو پیدا کرنے والا بھی نہیں دکھاتے ہیں تو یہ سمجھانا ہے کورب اور پانڈب دکھاتے ہیں تم ہو برامن پرجا پتہ برم کمار کمار کماریاں ہیں تو پرجا پتہ جرور چاہیے جس سے بھن بھن بھراتریاں پیدا ہوتی ہیں دیپتہ شتری ویش شدر دکھاتے ہیں باقی سنگم یوگی برامن کو گم کر دیا ہے گائن بھی کرتے ہیں تری مورتی برام برام کا ارث نہیں نکلتا انہوں کو دینے والا کون تم سمجھتے ہو نیرہ کار باپ نے برام مک دوارا بیٹ سمجھایا ہے برام کے مک کمل سے بچے پیدا ہوتے ہیں جب تم کو سنائے تب برام بھی سنے تم نہ ہوتے تو شیب بابا کیا کرتے ایک کو تو نہیں سنائے جاتا ہے شاستروں میں ایک ارجن کا نام لکھ دیا ہے تو جس سمیں جو پوائنٹ نکلتی ہے اس سمیں اسی سربیس میں لگنا چاہیے تمہیں ہر بات بہت کلیر کر کے سمجھائی جاتی ہے پرنتو یوگ میں رہی پاون بنے یہ مینت ہے بش چھوڑنا کتنی مینت ہے بش پر ہی جگڑا ہوتا ہے تو بچوں کو سربیس پر یہ اٹیشن دینا ہے کہ پڑھ کر پڑھانا ہے اس سربیس میں ہی کلیان ہے اونا رہنا چاہیے جو نئے آتے ہیں ان سے فارم بھرانے والے بہت تیکھے چاہیے فارم بھرانے سمیں یہ بھی پوچھو تم سادنہ کرتے ہو مکتی دھام جانا چاہتے ہو نا مکتی دھام کا مالک تو ایک ہی پرم پتہ پرم بناتے ہیں یہ سنان آدھی تو بھارت میں ہی کرتے ہیں اور دھرموں میں نہیں کرتے بھے پھر اپنے دھرم ساپت کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں مہیمہ گاتے ہیں انہوں کو یہ تو معلوم ہی نہیں ہے کہ پتیت پابن ایک ہی باپ ہے ابھی کریسمنس میں کراشت کا کتنا مناتے ہیں پھر بھی گوڑ فادر کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں او گوڑ فادر ان کو پکارتے ہیں انہوں کو بھی کریسچنیس کو سرشتی کے کلیان کے لیے بدھی چلنے چاہیے بابا کی بدھی چلتی رہتی ہے ان چتروں کا قدر بہت تھوڑوں کو ہے باپ نے دیبیہ دشتی دوارہ یہ بنائے ہیں کتنا رگار ہونا چاہیے ان سے تو بہت بھاری ہرشٹ کلا سربیس ہوتی ہے ڈراما انسار کوئی نکلیں جو چتر آدھی بنائیں گے آگے چل کر ایسے بدھی وان بچے نکلیں جو سیبہ میں نئی نئی انیویشن کرتے رہیں جسے دیکھتے ہی دل خوش ہو جائے انگریجی تو سب طرف پھیلی ہوئی ہے بہشائیں کتنی ڈیر ہیں سب دیشوں میں انگریجی پرانتو دیکھا جاتا ہے کس کی بدھی میں نہیں بیٹھتا تو وہ کیا کام کریں گے دن ہیں اور دان نہیں کرتے ہیں تو ان کو منہوس کہا جاتا ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں ہر ایک کو اپنی انتی کا خیال جرور ہونا چاہیے سنگ کے رنگ میں نہیں اپنی انتی کے لیے کوشش جرور کرنا چاہیے بابا میں جا کر بوتوں کو آپ سمان بنانے کی سربیس کرتی ہوں ایسے ایسے خیال آنے چاہیے ان کو کہا جاتا ہے ستو پردان بدھی تمو پردان بدھی نہ اپنا نہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں ان کو بے سمجھ کہا جاتا ہے ستو پردان بدھی سمجھ دار ہے حساب کتاب بھی کوئی کوئی کا بہت کڑا رہتا ہے سمجھ تے ہوئے بھی فسے ہوئے ہیں اس سمیں تو رات دن سربیس میں لگا رہنا چاہیے خود کی ہی کمائی ہے مجھے باب سے پورا برسہ لینا ہے نہیں تو کلپ کلپ کا گھاٹا پڑ جائے گا پہلے اپنا کلیان کریں گے تب دوسروں کا بھی کر سکیں گے اچھا میٹھے میٹھے سکلا دے بچوں پرتی مات پتہ باب دادا کا یاد پیار اور گوڈ مورننگ روحانی باب کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باب دادا کو شردہ بری پریم بری نمستے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مورلی کے لیے دھارنہ کے لیے مکھے سار نمبر ایک گیان دھن دان کرنے میں منحوس نہیں بننا ہے اپنی اور دوسروں کی انتی کے لیے یکتیاں نکالنی ہے نمبر دو منوشی سے دیبتہ بننے کی پڑھائی پڑھنی اور پڑھانی ہے سربیس اور پڑھائی پر پورا اٹینشن دینا ہے کڑے حساب کتاب کو یوگ بل سے چکتو کرنا ہے وردان یاد اور سیوہ دوارہ اپنے بھاگیا کی ریکھا شریشت تے شریشت بنانے والے بھاگیا وان وہ بھی اچھا اور جو ہو رہا ہے وہ اور اچھا اور جو ہونے والا ہے بہت بہت اچھا سبی کے مستق پر شریشت تکتیر کی لکیر کھینچی ہوئی ہے صرف یاد اور سیوہ میں صدا بجی رہو یہ دونوں ایسے نیچرل ہو جیسے شریر میں شواش نیچرل ہے بھاگیا بیداتا باپ نے یاد اور سیوہ کی یہ بیدی ایسے دی ہے جس سے جو جتنا چاہے اتنا اپنا شریشت بھاگیا بنا سکتے ہیں سلوگن سنتوشتہ کی سیٹ پر بیٹھ کر پرستیتیوں کا خیال دیکھنا ہی سنتوشت منی بننا ہے سنتوشتہ کی سیٹ پر بیٹھ کر پرستیتیوں کا خیال دیکھنا ہی سنتوشت منی بننا ہے اوم شانتی